نمسکار ون انڈیا میں آپ کا سباگت ہے میں ہوں اچھے انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریس کے لیے شنیوار کو ٹیم انڈیا کا اعلان ہو گیا انہیں لوگوں کے ساتھ ممبئی کے دھاکڑ بلے باز سورے کمار یادف کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے سورے کمار پہلی بار ٹیم انڈیا کے کسی بھی فارمیٹ میں شامل ہوئے ہیں ٹیم انڈیا میں چین ہونے کے بعد سورے کمار یادف نے پہلی بار ٹیم انڈیا کے کپتان ویرات کوہلی کے ساتھ کھیلنے پر بڑی پردکریہ دی ہے دراصل کافی سمیں سے ممبئی انڈینز کے دگج بلے باز سورے کمار یادف کو ٹیم میں شامل کیے جانے کی مانگ ہو رہی تھی اس سے پہلے آسٹریلیا دورے کے لیے ہی انہیں موقع ملنے کی قیاس لگائے جا رہے تھے لیکن تب انہیں شامل نہیں کیا گیا تھا لیکن اب آخر کار سورے کمار یادف کو انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز میں بھارتی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے ٹیم انڈیا میں چین ہونے کے بعد سورے کمار یادف نے کہا کہ انہیں بھارتی کپتان ویرات کوہلی سمیت کئی دگجوں سے سیکھنے کا موقع ملے گا سورے کمار یادف نے کہا میں نے پہلے ہی سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ان دگج کھلاڑیوں کے ساتھ کیسے رہوں گا مجھے اپنے کپتان ویرات کوہلی سے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور پھر روحیت شرما سمیت اور بھی کئی کھلاڑی وہاں پر ہیں سورے کمار یادف نے بتایا کہ آئی پیل کے دوران وہ بھارت کی طرف سے کھیلنے کا سپنا دیکھا کرتے تھے انہوں نے کہا آئی پیل کے دوران کئی ایسے موقع آئے جب میں بھارت کو میچ جتانے کے سپنے دیکھتا تھا میرے حساب سے مجھے صحیح سمیہ پر موقع ملا ہے اب یہ میرے اوپر ہے کہ میں اس موقع کا فائدہ کیسے اٹھاتا ہوں برحال ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ فلحال چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز جاری ہے جس میں دونوں ہی ٹیم ایک ایک کی برابری پر ہے ٹیسٹ سیریز کے بعد پانچ میچوں کی ٹی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی جائے گی جس میں سوریہ کمار یادو سے ان کے فینس اور ٹیم انڈیا کو کافی امیدیں ہوں گی سوریہ کمار یادو ڈومیسٹر کرکٹ میں ممبائی ٹیم کی کپتانی کر چکے ہیں انہوں نے ست اتر فرسٹ کلاس میچوں میں کل پانچ ہزار تین سو چھبیس رن بنائے ہیں وہیں آئی پیل میں بھی ان کا پردرشن لا جواب رہا ہے اس خبر میں فلحال اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ